ہم نے فرمایا کہ ایک نغمہ اور ایک نوحہ یہ دو آوازیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں ایک گانے کی آواز خوشی کے موقع پر اور ایک نوحہ کرنے کی آواز غمی کے موقع پر اور آج شیطان نے ہمیں خوشی کے موقع پر گانے بجانے میں لگا دیا اور تازیت کے موقع کے اوپر اس نے ہمیں نوحہ کرنے میں رونے پیٹنے میں لگا دیا ادھر سے بھی شریعت سے باہر ادھر سے بھی شریعت سے باہر آج کسی نوجوان کو کہہ دو کہ بھائی تمہاری شادی ہے تم اگر اپنی شادی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لو تو یہ نوجوان کہتے ہیں میری ناک کر جائے گی کتنی شرم کا مقام ہے کہ نوجوان یہ کہے اگر میں نے نبی علیہ السلام کے طریقے پر شادی کر لی یعنی گانا بجانا نہ کیا حرام کام نہ کیے تو ناک کر جائے گی یہ علمیہ ہیں اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک اور بات رشاد فرمائی دل کے کانوں سے ان باتوں کو سنیں اگر سینے میں دل ہے تو انشاءاللہ اثر ہوگا اور اگر سینے میں سل ہے پتھر ہے تو پھر اللہ ہی مالک ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنیں قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا اب اس کے اندر نہ بات کو سمجھیں پہلے جو مجالس ہوتی تھی نا گانے کی لوگ وہاں جاتے تھے اور آج دیکھیں ویڈیو لنک کے ذریعے بڑے بڑے حکمران اپنی میٹنگز کرتے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے جو ماتحد یا عوام یا دوسرے جن سے انہوں نے میٹنگز کرنی ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ایک مجلس ہے یہ میٹنگ ہوئی ہے اس کو قانونی طور پر ہمیں ایک مجلس کا نام دیتے ہیں میٹنگ کا نام دیتے ہیں اب سادر اپنے کمرے میں گھر میں بیٹھا ہے یا اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے جن سے میٹنگ ہو رہی ہے وہ چاہے ملک کے کسی حصے میں گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے کل بھی اخبار میں یہ ریپورٹ تھی کہ جی فلاں وزیر نے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے کانفرنس مناقت کی تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ویڈیو لنک ایک مجلس کہلائی جاتی ہے اب جو میں کہنا چاہتا ہوں اس خبر سے تو تجزیہ لینا چاہتے ہیں کہ ویڈیو بھی مجلس میں شمار کی گئی اسی لیے تو جو لوگ وہاں جا کے کسی گانہ والی کا گانہ سنیں وہ بھی اس حدیث کا مخاطب ہیں اور وہ لوگ جو اپنے گھر میں ٹی وی کے اوپر کیمرے کے اوپر موبائل کے اوپر اسکرین میں کسی طرح سے بھی گانے والی کا گانہ سنتے ہیں ان کے کانوں کے اندر قیامت کے دن پگلہ ہوا سیسا ڈالا جائے گا اور یہ بات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو اس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے جتنا ہی چھپکے ہم گانے کیوں نہ سن لیں کتنا ہی چھپکے کیوں یہ کام نہ کر لیں قیامت کے دن اللہ سے کیسے چھپائیں گے اپنے معاملات کو کیونکہ معاملات تو پھر اللہ کے ساتھ ہے اور سنت کیا ہے گانے کی آواز کے بارے میں کوئی اس قسم کی موسیقل ساؤنڈ آئے تو کیا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہو جا رہے تھے تو بانسری کی آواز آئی بانسری ایک سادہ سے موسیقل انسٹرومنٹ ہے جس کے اندر گٹار نہیں ہے جس کے اندر اور بہت ساری چیزیں نہیں ہیں آواز کو اوپر نیچے کرنے کی ایکو اس کے اندر نہیں ہے بہت ساری چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں ایکولائزر اس کے اندر نہیں ہے اس کو بھی آپ نے سننا پسندنا فرمایا اور اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دی اگر آج ہم موسیقی سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک ہی حل ہے کہ سننا بند کر دیں موسیقی کے برے اثرات سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس کو سننا بند کر دیں اور اپنے حبیب کی بات کو مان لیں موسیقی